پاکستان کے اندر اپنے دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں کووٹ کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے کہتے چلیں کہ حکومت کو تو ہم کہیں گے شاباش وہ اب سختی کا اعلان انہوں نے کر دی ہے اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں لگایا تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ میں اکتوبر سے نہیں جانے دیں گے اگر ویکسینیشن نہیں لگایا آپ ہواہی سفر نہیں کر سکیں گے کہیں 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 تنخائی نہیں دے سکیں گے کہیں کہیں کہ آپ جا کے دکانوں میں خرید نہیں سکیں گے چیزیں پیٹرل نہیں خرید سکیں گے حکومت کے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہے کیونکہ بدقسمتی سے کہیں افوائیں اور کہیں انڈیفرنس اور کہیں یعنی پرواہ نہ کرنا اور کہیں پروپیگینڈا میں آ جانا اور کہیں یہ کہنا کہ مرنا ہے تو مرنا ہے ویکسینیشن نہیں لگانا ہے یہ سب جو روائیں ہیں ہمارے ہمارے جو روائیں ہیں بلکل دروس نہیں ہیں حکومت بلکل صحیح سب حکومتیں جو ہیں صوبائی اور جو فیڈرل حکومت جو ابھی اخدامات اٹھا رہی ہیں جسے کہ آپ کو لگانا پڑے گا ویکسینیشن وہ صحیح کر رہی ہے خدارہ لگائیں ویکسینیشن تاریخی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے افغانستان میں جو تبدیلی ہے طالبان کی حکومت کو آج ستر وان دن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز میں کل ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس کے تحت انہوں نے خاص طور پر جو حکومت وہاں سے جانا چاہتے ہیں افغانستان سے اس میں انہوں نے یہ کہا ریزولوشن میں کہ ریزولوشن 2593 یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی اس کے جسم کو چین نے اور روس نے ابسٹین کیا اس کے خلاف نہیں ووٹ دیا لیکن ابسٹین کیا اور اس میں ریزولوشن میں یہ کہا ہے کہ جو افغانستان چھوڑنا چاہے چاہے امریکی ہے چاہے غیر ملکی ہے چاہے افغان شہری ہے اس کو اجازت دی جائے گی اس کو طالبان نہیں روکیں گے چین نے کہا کہ سیچویشن پہچیدہ ہے اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کی بجائے اس طرح کی ریزولوشن ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے اور روس نے بھی کہا کہ جو ریزولوشن ہے وہ جو ایشوز ہیں اس وقت اس کو اڈریس نہیں کرتی آگے کیا ہوگا ارادہ کیا کریں گے یونائٹیڈ نیشن میں what is the buzz there ابھی thinking کیا ہے آنے والے دنوں میں کیا توقع کریں sanctions توقع کریں recognition توقع کریں کیا کریں گے وہاں بینو لقفامی جو ممالک ہیں یون میں کیا کریں گے انڈیا یونسی کا اہیڈ ہے اور انڈیا نے یہ بھی کہا اب آپ سنیے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہمارا بندہ وہاں بیٹھا تھا اس پریزیڈنٹ اس لیے کنڈیم بھی نہیں کیا تو وہ طالبان پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر ہم نے آپ پر we've done you a favor اور آپ کو معلوم ہے طالبان کی جو representative ہے انڈیا ملاقات کر رہے which is fine دو ہمیں کر رہے ہیں کرنا چاہیے دو ملکہ آپس میں تعلقات ہوں گے ناظرین یہ موڈ کیا بن رہا ہے کدھر بات جا رہی ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے permanent representative to the united nations mr. munir akram ambassador munir akram صاحب ہیں بہت شکریہ munir akram صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا تو بسم اللہ کرتے ہیں جو resolution آئی اس میں آپ کو کوئی حیرانگی تو نہیں ہوئی نہیں جی یہ resolution بڑی suddenly پیش ہوئی ہے جمعہ کی رات کو united states france اور UK نے پیش کی تو ہم نے بھی اس کو دیکھا resolution کو جو پہلا version تھا اس resolution کا وہ کافی offensive تھا جس میں وہ طالبان کو کہہ رہے تھے demands وغیرہ وغیرہ accountability آپ کی کریں گے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ لوگوں کو جانے دیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں تھیں اس میں تو پھر ہم نے چین اور روس کے ساتھ شامل ہو کر ہم نے کچھ جو security council کے members تھے ان سے باتشیت کی ہماری amendments ہم نے پیش کی informally اور چین اور روس نے بھی اپنی amendments نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے آخر وقت کے اوپر پھر امریکہ اور یہ co-sponsors نے اس resolution کو تھنڈا کیا اور اس کو اس کی جو جو لبزہ لبزی ہے اس میں وہ طالبان وغیرہ کا ذکر نکال دیا ہے اس میں کوئی دھنکی اس وقت نہیں ہے اور اس میں نہ تو لیتی وغیرہ کس کا نام ہے نصیم یہ جو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو نام دکھے میں اس میں لیتی وغیرہ کا نام نہیں ہے اس میں ایک ایک کیو آئی ایس اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کے نام انہوں نے دالے ہیں پر پھر بھی چین اور روس جو فائنل ٹیکس تھا اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ پہلی چیز تو صحیح طرح سے نہیں کی جمعہ کو لیا کر منڈے کو ووٹ کروایا ریزولوشن سے پر اور ای ٹی آئین جو چین روس چاہتے تھے ای ٹی آئین کا ذکر ہو اور جو روس چاہتا تھا آئیسل کا ذکر آئیس کے کا تو ذکر وہ کرنے کیلئے تیار ہیں جو اسلامی سٹیٹ کوراستان جو ہے پر جو کور ہے آئیسل آئیسل جو ہے اسلامی سٹیٹ ان دی لیوانت وہ روسی کہتے ہیں جی ہاں سوال روسی نے اٹھایا اپنی ایکسپرینیشن ووٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ کچھ اہم سوال ہیں دہشت گردی کے پارے آر آر ٹی 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 آپ کہہ سکتی ہیں تو اب آپ نے پوچھا کہ آگے کیا ہوگا انہوں نے یہ کہا جی روس کو کوٹ کیا ہو ہے جی جی تو اب یہ جو مسئلہ ہے اس پہ دو چار پہلو ہیں جس پہ بات چی اب ہونی ہو ہے پہلی چیز تو ہمینیٹرین اسسسٹنس کا سوال حالات بہت برے ہیں چودہ ملین لوگ ہیں افغانستان میں جو بھوکے ہیں جن کو امداد پہنچانے کی ضرورت ہے اگر نہیں پہنچائیں گے ہمینیٹرین کائسس ہوگا تو ریفیجی کائسس ہوگا اور پھر ریفیجی کائسس ہمیں بھگتنا پڑے گا اور نیبرز کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو خان کی حکومت نہیں آئی ہے اس کے ساتھ ہم کام کریں گے دوسری چیز ایک سیکنڈ مونیر اکرم صاحب یومینیٹرین کرائس پر بیان کیجئے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملے گا یہ میرے خیال ناظرین کو سمجھا دیجئے گا افغانستان کی حکومت غنی صاحب کی چلی گئی تو یعنی یکدم یہ یومینیٹرین کرائس کھانے پینے کا کیوں کر یہ پیدا ہوا یہ بتائیے گا یکدم نہیں پیش ہوا ہے نصیب یہ کرائس تو تھا وہاں وہ کوویٹ کی وجہ سے ہے وہاں ڈراؤٹ ہوا ہے اور وہاں جنگ چل رہے تھی یہ تینوں وجہ سے وہاں ایک food crisis ہے humanitarian crisis ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کافی سارے لوگ کچھ رسکریس لوگ ہیں جنگ کے وجہ سے پر جو crisis ہے وہ ڈراؤٹ کی وجہ سے ہوا ہے وہ ہوا ہے یہ covid کی وجہ سے humanitarian crisis چل اچھے humanitarian کی بعد آپ نے فرمایا ایک اور crisis ہے جی تو اس کے علاوہ یہ evacuation مسئلہ ہے اب طالبان نے کہا ہے جس کے پاس passport ہوگا وغیرہ اس کو جانے دیں گے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت آ رہی ہے ہماری جس طرح سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ہم اس کو علاو کریں گے پر جو western ممارک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جو بھی جانا چاہے اس کو آپ جانے دیں ڈاکیمنٹ ہو نہ ہو تو اس کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا کوئی agreement ہونی پڑے گی کہ اس طرح سے اس کو handle کیا جائے اور پھر ایکسپلین کیجئے گا منیر صاحب اس کو بھی پلیز ایکسپلین کیجئے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ویسٹرن گورنٹ کہہ رہی ہیں ڈاکیومنٹ ہو یا نہ ہو تو ان کو جانے دیں مطلب کیا کس کو نہیں یہ تو ضرور کہ اگر ہم یہ تو کہیں نہیں ہوتا دنیا میں کہ آپ اٹھے اور کہیں بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کیام چلے ہیں کہیں اور یہی مسئلہ ہے کہ ہزاروں افغان ہیں جو نکلنا جاتے ہیں جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں اور جو بھی جانا چاہے اس کو اجازت مل جائے اب طالبان نے بھی کہا ہے کہ ہم اجازت دے دیں گے وہ پاسپورٹ اور سب کچھ جو ڈاکیمنٹ ہیں وہ پورے کر کے پھر جائیں جس طرح کمنشل ایرلائن شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لینڈ بورڈر سے بھی جا سکتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ جی پاسپورٹ آپ پاس ہو آپ جہاں جا رہے ہیں اس ملک کا میزہ ہو آپ کے پاس پھر ہم جانے رہیں گے تو کچھ یہ اب تیسری کرائیس جی آج اور تیسری جو تیسری موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو دہشت گربی ہے اس کے ساتھ کس طرح سے کیا جائے گا اب یہ امریکہ تو کہہ رہا ہم آئی سل کے کو مالیں گے اور دوسرے جو ملک ہیں ان کی اپنی اپنی پریار پریورٹیز ہیں پاکستان کی پریورٹی ہے ٹی ٹی پی ہے تو اب ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایک پورا کوپریٹیو انٹرنیشنل ایفرٹ ہو افغانستان کی جو نہیں حکومت ہے اس کے ساتھ کوپریٹیو ایفرٹ ہو سب دہشت گردی بند کرنے کی ایسا نہ ہو کہ کس کے دہشت گرد بند ہو جائیں گے کس کے دہشت گرد وہاں کھلے رہے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے جو آگے ہم نے دیل کرنا ہوگا پھر اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن کا اگر افغانستان یہ بتائیے کہ آپ کو موڈ کیا مونیر صاحب یہ بتائیے کہ موڈ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے آوٹسائیڈ آف دا فارمل میٹنگ آپ کی یقینا جو امریکہ کے اور یوکے کے مندوبین ہیں جو ان کے ریپریزنٹیوٹیوز ہیں ان سے بات چیت تو ہو رہی ہوگی آپ کا سنس کیا ہے چین اور روس کا تو بڑا کلیر ہے ان دون ممالک کا کیا ہے میرے خاند میں ان کی جو پریورٹیز ہیں پہلی چیز تو کہتے ہیں کہ ہمارے مہا جو ہمارے الائز تھی ان کو نکالا جائے ان کی پری پیلی پری پری پیلی 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 دینے کے لیے تیار ہیں پہل اب تک وہ حکومت کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس میں میرے خیال میں وہ کچھ شرطیں لگائیں گے اور اس کے تحت کوئی اپنی لیبریج وہاں رکھیں گے کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسورس پریز کر دی ہیں افکانستان کی ریزرز پریز کر دی ہیں اگر وہ پریز نہیں ہوتی تو ان کے پاس پیسہ بغیر نہیں ہوگا کوئی اتیار بلکل مل کہاں سے چلائیں گے تو اس لیے وہ میرے خیال ہوں کہ لیبریج استعمال کر کے اور اپنی پوزیشن وہاں اپنی انفلونس کچھ رکھیں اپنے وجو ابجیکٹیوز میٹنگ بغیرہ پلانڈ ہے منیر صاحب یعنی اور میٹنگ ہوں گی یونی ایسی پہ what is the next plan of action اب شہدود ہے میٹنگ دس تاریخ کو سکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوگا on the ریویزن of the یونی امی میڈیٹ جی یونیتی نیشن کا اسیسیسٹنس مشن ہے اس کی منڈیٹ سترہ تاریخ سپتمبر کو ختم ہو جائے گی تو اب اس کو ریوائز کرنا ہے اس منڈیٹ کو اب نئے حالات میں اس کی ریویزن کیسے ہوگی اور یونیتی نیشن کا کیا اختیار ہوگا افغانستان میں کیا رول ادا کر سکتا ہے دوسرے ٹیکنیکل اسیسٹنس میں پولیٹکل نیگوسییشن میں کیا رول ہوگا وغیرہ یہ سب باتوں مونیت سب یہ بتائی گا کہ پاکستان کو کس زاویے سے دیکھا جا رہے ہیں کس طریقے سے دیکھا جا رہے ہیں پاکستانی ریپریزنٹیٹیو دیکھیں ہمارا رول تو بڑا اہم ہمارا جو اہم رول ہے وہ سب جانتے ہیں سب اپنے دل میں تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر آگے بڑھنا بڑھا مشکل ہے زبان پر بھی لارہے دل میں جانتے ہیں دل میں جانتے ہیں زبان پر لیانے کس لوگوں کے لئے مشکل ہے ہندوستان تو بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی وہ اپنی زبان پر نہیں لیا سکتے ہیں کہ پاکستان نے کیا رول ادا کیا ہے اور ادا کر سکتا ہے ہمارے دوست ہیں چینی اور روسی وہ تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نیگوسییشن صحیح کرنی ہے تو پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے تو اب دیکھ ہو گے تو دیکھ ہاں ہوپلی ہمار objective position اور یوناما کی جو میٹنگ وغیرہ ہوں گی افغانستان سے ریلیٹیڈ آپ کو اس میں بھلایا جائے گا جو افغانستان یوناما کی میٹنگ ہوگی سے ریلیٹیڈ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اپن میٹنگ میں تو ہم بیسی بھی دھکے دے کے آ جاتے ہیں جی ٹھیک ٹھیک چلیں دیکھتے کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں مونیر اکرم صاحب ہمیں سورتحال ہے جو اس وقت یونائیٹیڈ نیشنز میں یاد رہے وہ میجر پلیٹفارم ہے جہاں سے بین وقوامی سطح پر جو طالبان کے ساتھ رویہ بنے کا ادھر ہی سے اس کی شروعات ہوں گی